بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں بیلکم کرتا ہوں ویورز آج ہم بات کریں گے بہت ہی کاملی دیکھے جانے والے بیماری پیکٹک السر جانی سٹمک السر میدے کے السر پر ہم بات کریں گے یہ کیوں ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کے کیا سائن اند سمٹمز ہیں اور کون سی ہومیوپیتھک میڈسن اس کے لئے ایکفیکٹیو ہیں اور لاسٹ میں کچھ ٹپس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویورز سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سٹمک السر کیا ہوتا ہے اگر آپ کے میدے کے اندر زخم بننا شروع ہو جائے تو اس کو سٹمک السر کہتے ہیں اس کو گیسٹرک السر بھی کہتے ہیں اس میں ہمارے میدے کی اپر لیئر ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے ویورز ابھی چلتے ہیں سٹمک السر کی وجوہات کی طرف ویورز اس کی مین وجہ ایچ پوائری بیکٹیریا ہے یہ آپ کے میدے کی اندرونی لیئر کو کھانا شروع کر جاتا ہے اور اس وجہ سے آپ کے میدے کے اندر زخم بن جاتا ہے حد سے زیادہ پین کلر کا استعمال بھی میدے کے اندر زخم کا باعث بن سکتا ہے شراب کے زیادہ استعمال سے آپ کے میدے کے اندر زخم بن سکتا ہے حد سے زیادہ سموکنگ کرنا میدے کے اندر زخم کا سبب بن سکتا ہے زیادہ تیز مرچ مثالے دار خوراک کا استعمال کرنا فاس فوڈ اور جنگ فوڈ کا استعمال کرنا اور کاربونیٹڈ ڈرنکز کا زیادہ استعمال کرنا بھی میدے کے السر کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ ڈپریشن اور سٹریس والی لائف گزار رہے ہیں تو پھر بھی آپ میدے کے السر کا شکار ہو سکتے ہیں ویورز ابھی چلتے ہیں سائن اینڈ سمٹمز کی طرف آپ کو اکثر اپنے میدے اور پیٹ میں ہلکا درد رہے گا آپ کو میدے میں بہت زیادہ ایسی ڈیٹی یعنی تضابیت محسوس ہوگی آپ کو پیٹ اور سینے میں جلن رہے گی اور ہر وقت کھٹی ڈکاریں آئیں گی آپ کا پیٹ ہر وقت پولا پولا رہے گا آپ کو متلی رہے گی یعنی الٹی آئے گی کھانے کو دل نہیں کرے گا آپ کی بوک ختم ہو جائے گی اور آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے موں کا ذائقہ اکثر خراب رہے گا موں سے بدبور آئے گی زبان کا کلر سفید رہے گا میدے میں گیس کی وجہ سے اکثر آپ کو سردرد رہے گا اور آپ کی نین بھی ڈسٹرب ہو جائے گی ویورز ابھی چلتے ہیں ہومیوپیتک میڈسنز کی طرف میدے کے السر کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک مدر ٹنچر کمبینیشن یوز کرنا ہے اس میں دو مدر ٹنچر شامل ہیں ہیڈرسٹس کیو اور اور نیتھو گیلیم کیو ویورز یہ دونوں مدر ٹنچر آپ کو قبض نہیں ہونے دیں گے اور آپ کے میدے کے السر کو جلد سے جلد ہیل کریں گے اور ایچ پائروی بیکٹیریا کو بھی ختم کریں گے ان دونوں کو آپ نے سیم مقدار میں مکس کرنا ہے اور اس کے دس سے پندرہ کترے ایک چوتھائی کپ پانی میں دن میں تین دفعہ استعمال کرنے ہیں اگر خالی پیج استعمال کر لے سکتے ہیں تو بہتر ہے ورنہ کھانے کے ایک گھنٹے بعد استعمال کریں ویورز مدر ٹنچر کمبینیشن کے ساتھ جو دوسری میڈسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے نیرٹرم فاس سکس ایکس اس کی چھے چھے گولیاں آپ نے دن میں تین دفعہ استعمال کرنی ہیں یہ آپ کی ایسیٹیٹی یعنی تیزابیت کو ختم کرے گی سینے میں جلن اور میدے اور پیٹ کے درد اور کھٹی جکاروں کو ختم کرے گی ویورز جو تیسری میڈسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے نکس وومیکا ٹو ہنڈرڈ یہ بھی میدے کے السر کے تمام سمٹمز کے لیے افیکٹیو میڈسن ہے ویورز اس کے پانچ کترے آپ نے دو گھونٹ بانی میں رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنے ہیں اور انشاءاللہ ان میڈسن کے دو ہفتے کے استعمال سے آپ کے میدے کا السر ہیل ہو جائے گا مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ السر نہ ہو تو کم از کم ان میڈسن کو دو سے تین ماہ تک استعمال کریں ویورز ابھی جلتے ہیں یوسفول ٹپس کی طرف مرچ مثالے دار اشیاء سے مکمل پرہیز کریں جنگ فورٹس فاس فورٹس اور کاربونیٹڈ ڈرنکس سے مکمل پرہیز کریں ہمیشہ ٹائم پر کھانا کھائیں گھر کا کھانا کھائیں باہر کا کھانا بلکل بھی نہ کھائیں پانی صرف کھانے کے شروع میں پیئیں یا درمیان میں پی لیں اگر آخر میں پینا بھی ہے تو آدھے گھنٹے بعد پانی پیئیں قبض نہ ہونے دیں روزانہ آٹھ سے بارہ گلاس پانی پیئیں روزانہ تیس منٹ واگ کریں پندرہ منٹ صبح اور پندرہ منٹ شام کو اور ویورز آپ نے نماز پنجھگانا کا بھی اتمام کرنا ہے اور دواء لینے سے پہلے تین دفعہ دروشریف اور درمیان میں تین دفعہ سورہ کوسر اور آخر میں پھر تین دفعہ دروشریف پڑھ کر دواء لینی ہے اور ویورز میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں آپ اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم